جی سی پی ڈی آئی نے پاکستان میں بجٹ شفافیت کی صورتحال سے متعلق رپورٹ جاری کر دی سی پی ڈی آئی نے پاکستان میں بجٹ شفافیت کی صورتحال سے متعلق اپنی سلانہ رپورٹ جاری کر دی رپورٹ میں وفاقی اور صوبائی سطح پر بجٹ سازی کے عمل میں کتاہیوں کی نشاندہی کی گئی اور کہا گیا کہ پاکستان میں بجٹ مختلف شراکت داروں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت سے تیار کیا جانا چاہیے اور بجٹ سازی اور بجٹ پر عمل درامت کے تمام مراحل کے دوران شہریوں کے ساتھ معلومات کا از خود تبادلہ کیا جانا چاہیے یہ بات سی پی ڈی آئی کے پروجیکٹ مینجر فیصل منظور نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کے دوران بتائی جس کا ہے تمام مقامی تنظیم سوشل ڈویلمنٹ انیشیٹیو ایس ڈی آئی کی جانب سے سیٹیزن نیٹورک فار بجٹ اکاؤنٹویلٹی کے تحت کیا گیا سی این پی اے پاکستان کے ایک سو داس ازلام بجٹ کی شفافیت پر کام کرنے والی ستر سے زائد سیول سوسائٹیز تنظیموں کا ایک نیٹورک ہے میڈیا نمائن گاند سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل منظور نے کہا کہ سی پی ڈی آئی ہمیشہ بجٹ سازی کے عمل میں شفافیت کے لیے گوشہ رہی ہے گزشتہ ایک دہائی سے سی پی ڈی آئی پاکستان کے مختلف ازلام بجٹ سازی کے عمل میں شفافیت کا جہدہ لے رہی ہے لیکن رواس حال وفاقی اور صوبائی سطح پر اس عمل کا جہدہ لیا گیا ہے یہ رپورٹ نہ صرف پاکستان میں بجٹ شفافیت کی صورتحال کا جہدہ لے گی بلکہ اس سے یہ اندازہ لگانے میں بھی بدد ملے گی کہ پاکستان میں معلومات تک رسائی کا حق بجٹ سے متعلق معلومات کے حصول میں کس حد تک محصر ہے رپورٹ کے نتائج کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ رپورٹ دو عصہ پر مشتمل ہے پہلا عصہ مختلف وفاقی وزارتوں اور صوبائی محکموں کو معلومات کے حصول کے لیے ارسال کردہ درخواستوں سے متعلق ہے جس میں بجٹ سازی کے عمل کے دوران مختلف مرائل کے بارے میں معلومات طلب کی گئیں اس سلسلے میں بجٹ سازی کے عمل میں شفافیت کو جانچنے کے لیے منتخب وفاقی وزارتوں اور صوبائی محکموں کو معلومات کے حصول کی ایک سو پچاس درخواستے بجوائی گئیں وفاق کو عرصال کردہ چھتیس درخواستوں میں سے چھے کے جوابات مصول ہوئے اور چاروں سوقوں کے مختلف محکموں کو عرصال کردہ ایک سو چودہ درخواستوں میں سے خیبر پختونخواستے صرف دو اور پنجاب سے چار جوابات مصول ہوئے جبکہ بلوچستان اور سندھ میں معلومات کی کسی بھی درخواست پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی دوسرے اسے میں بجڑ دستاویزات کی جامعیت اور بجڑ سازی میں شہریوں کی شرکت کا جائزہ لیا گیا یہاں وفاقی حکومت کل ایک سو اکاسی پوائنٹس میں سے اکتر پوائنٹس کے ساتھ سرے فیرست ہے پنجاب دوسرے بلوچستان تیسرے جبکہ سندھ اور خیبر پختونخواہ نے آخری دو پوزیشنز حاصل کی انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ برسوں کے دوران اوپن بجڈ انڈیکس پر پاکستان کی افسوسناک کارکردگی نے بجڑ سازی کے عمل میں شفافیت اور شہریوں کی شمولیت سے متعلق صورتحال پر کئی سوالات کو جنم دیا ہے میڈیا سے گفتگ کرتے ہوئے میں یہ شاہد نظیم سی این پی اے پارٹنرز اورگنائزیشن کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر نے کہا کہ رپورٹ میں بجڑ شفافیت پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ سب توجہ طلب ہیں اور حکومت کو اس سلسلے میں فوری اقدامات کرنے چاہئے ہیں حکومت کی جانب سے معلومات کی فرامی کے معاملے پر سنجیدگی سے توجہ دی جائے اور بجڑ تجاویز کو وسیع پیمانے پر شہری گروپوں سرکاری اداروں اور اہم شراکت داروں کے ساتھ زیر بحث لائے جائے بجڑ سازی کے عمل میں شہریوں کی شمولیت کو قانونی تحفظ ملنا چاہئے اور سرکاری اداروں کے لیے لازم ہونا چاہئے کہ وہ بجڑ سازی کے مختلف مراحل کے دوران شہریوں سے مشاورت کریں انہوں نے بجڑ سازی اور عمل درامت کے مراحل کے دوران پارلیمنٹ ایڈینز کے کردار میں اضافے کا بھی مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بجڑ مالی سال کے آغاز سے کم تین ماہ قبل اسمبلیوں میں پیش کیا جانا چاہئے اور متعلقہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد زیادہ سے زیادہ معلومات کی فرامی پر مبنی ایک شفاف اور اوپن بجڈ پالیسی وضا کی جانی چاہئے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ تنویر سندو علیون نیوز لاہور